ماں باب کی اس لیے محبت کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ انسان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں بچہ گرتا ہے ماں کو عزیت محسوس ہوتی ہے جب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا ہوگا دو سال مجھے دودھ پلا دیا اس کے بعد چھوٹا تھا پال دیا میں بیس سال سے میری ماں بوڑی ہے سارے دان ٹوٹ چکے ہیں نابینہ ہو چکی ہے پاؤں سے پہنچ ہے میں بیس سال سے ماں کی خدمت کر رہا ہوں کیا میں نے اپنی ماں کے سارے بدلے اتار پہنبان نے کہا وہ جو اس نے صرف بطن میں رکھا تھا نو مہینے تو نے اس کا بھی بدلہ نہیں اتارا کہ یا رسولِ خدا کیسے ہو سکتا ہے بیس سال میں نو مہینے کا بدلہ نہیں اترا کہ ہاں کیونکہ نیتوں میں فرق ہے توجہ کیونکہ نیتوں میں فرق ہے تو اس کی موت کو نظر رکھتا ہے کہ مرنے والی ہے خدمت کر لوں وہ تیری زندگی کو ذہن میں رکھتی تھی تو موت کو سوچ کے خدمت کر رہا ہوتا ہے وہ حیات کو سوچ کے خدمت کرتی تھی پروردکارہ میری زندگی میرے بچے کو لگ جائے تو کہتا کہ مرنے ہی والی ہے میں خدمت کر لیتا ہوں پھر ماں تو چلی جائے کہ دنیا سے خدمت اس لیے کہا وہ کہتی تھی پروردگارہ میری بھی زندگی